انجی نے گلہ سکر خان صاحب مختصرا یہ بتائیے گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت کا ساز ضرور دیا لیکن انہوں نے وفاقی کابینہ کا وہ حصہ نہیں بنے صرف اور صرف آئینی ہو دے اپنے پاس رکھے آپ بھی پاکستان مسلم ڈیگ نون کے سیاسی اتحادی ہیں تو یہ بتائیں کہ جس طرح سے ابھی آپ نے چار ساڑھے چار ارب روپے کی بات کی کہ چیف منسٹر پنجاب نے دیئے اور ان کی وجہ سے کچھ پروجیکٹ سے پائے تکمیل تک پہنچ رہے ہیں تو آپ جو حکومت کی کارکردگی اب تک اس سے سو فیصد مطمئن ہے یا کچھ تحفظات اور خطشات بھی ہیں جسے آپ نے حکومت کو اگاہ کی ہے دیکھیں سٹارٹ کے ہنڈرڈ ڈیز بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں وہ ہنڈرڈ ڈیز کا ایک ٹارگٹ پوری دنیا میں رکھا جاتا ہے جو ابھی پرائم منسٹر آتا ہے ڈانلڈ ٹرامپ آئے امریکہ میں یا موڈی انڈیا میں آیا یہاں پہ بھی ہنڈرڈ ڈیز کی جو کرکردگی ہے اسپیشلی پنجاب کے اندر بہت سٹس فیکٹری ہے کافی زیادہ سٹس فیکٹری ہے شاید اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ نواز شریف صاحب بہت دفعہ چیف منسٹر رہ چکے تھے اور ان کا دست شفقت جو ہے اپنی سفزادی کے سر پہ ہے اور ساتھ وہ میٹنگز کو ہیڈ بھی کر رہے ہیں پنجاب کے اندر ساری کی ساری مریم نواز سے میں اس میٹنگ کا حصہ بھی تھا کہ اس پہ سسٹینیبل سلوشنز کے اوپر بات ہوئی اور اس کے اوپر حل بھی نکالا گیا شاید آپ کچھ دنوں میں آپ دیکھیں گے وہ پورے پنجاب میں ہر گھر کے اوپر بہت نامینل سا ٹیکس ہے لگے گا اور اس کا جو پیسہ کٹھا ہوگا ایک تحصیل کے اندر اس سے پانی کا سسٹم چلایا جائے گا اور پلس صفائی کا سسٹم ہوگا اور وہ بقیدہ جو آپ کا گوڑا اٹھایا جائے گا وہ ایک ویس کے اوپر بڑی ڈرائیو ہوئی پہلے اس طرح کے اقدامات کے اوپر خاطر ہاتھ وجہوں نہیں دی جاتی تھی اچھے جو سے اب روڈز کی میں بات کر رہا ہوں یہ ہم نے جو روڈز تھی یہ کیا منصوبہ ہے منصوبہ یہ تھا کہ کوئی بھی پنجاب کے پورے جو بیس فٹ چوڑے روڈ ہیں ان میں جمپ فری روڈ ہو کوئی پیچ نظر نہ آئے یہ گمٹ کی تو اس کے اوپر فانڈز ریلیز ہو گیا سولورائیزیشن کی بات پہت عرصے سے کی جاری تھی سولورائیزیشن کا کام ہو گیا اب پھر اگری کلچر کے اندر ٹریکٹرز کے اوپر سبسیڈی کی بات تھی اکسان ایفورڈ نہیں کر پڑا تھا ماں چیکر سے لے کے پچاس اکڑ تک گا اس کو سبسیڈائز کر دیا گیا دوائیاں پوری کی گئے تو آئی مین کہ پنجاب ہے سکسٹی پرسٹی آمو تمہین ہے سو فیصد آپ کو لگتا ہے کہ درود سے مرد میں جا رہے ہیں سو فیصد تو میں نہیں کہہ سکتا جو ایشیوز ہیں ملک تھرڈ ورڈ کنٹریز ہیں ہمارے پاس اتنے پیس ہمارے پورے پاکستان کا جو بجیٹ ہے وہ آئی سکولوں کا جو نیو یار کے صرف مضافات کے ہائی سکولوں کا جو بجیٹ ہے پورے نیو یار کا نہیں صرف ہائی سکولوں کے مضافات جو ہوتے ہیں اس کے ساتھ دیرہ جات کہہ لیں اس کا بجیٹ پورے پاکستان کے بجیٹ کروا تو پاکستان کا بجیٹ اتنا زیادہ نہیں ہے ہمارا سیونٹی ایٹی پرشنٹ تو نکل جاتا ہے کرزوں کے اندر ٹھیک بیس 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 پر چلانا ہوتا ہے